انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کے ثقافتی ورسے اور ان کی تہذیب سے جڑی امارات اور علامات کو نشانے پر رکھا ہوا ہے مذہبی تاثب پر ممنی بی جے پی حکومت کی اقلیت مخالف پولیسیز بھارت کی نام نہاہ جمہوریت اور اس کے ثقافتی چہرے کو بری طرح مسک کر رہی ہیں یوں تو ان پولیسیز کا شکار بھارت میں رہنے والی تمام اقلیتیں ہیں تاہم مسلمانوں کے اسلامی تشخص اور اس سے جڑے ثقافتی ورسے کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو ایودیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتاح انہی پولیسیز کا نکتہ اروج ہے بھارت میں بابری مسجد کے بعد بہت سی تاریخی مساجد کو متنازع بناتے ہوئے مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کھناوں نے فیل میں بھارت کے ریاستی ادارے اور انتظامیہ براہ راست ملوث دکھائی دیتے ہیں تیس جنوری دوہزار چوبیس کو دہلی ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے حکم پر پولیس اہلکاروں نے مہر علی میں واقع تاریخی مسجد کو مسمار کیا اس سے قبل برانسی میں بھی ایک تاریخی مسجد میں ہندووں کو پوجا کے اجازت مسلمانوں کے مذہبی حکوم پر ایک کاری ضرب ہے اس صورتحال میں بھارتی مسلمانوں کی تشویش میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ بی جے پی حکومت کی شہ پر انتہا پسند ہندووں نے مسلمانوں کے ثقافتی ورثے اور ان کی تہذیب سے جڑی امارات اور علامات کو نشانے پر رکھا ہوا ہے ہندو اکثریت کو سیاسی تحفظ دینے کے لیے بی جے پی حکومت تمام انسانی اور قانونی حدود کو پار کر چکی ہے اقلیت مخالف ہندو تھوہ کا نفرت انگیز بیانیاں مسلمانوں سمیت عیسائیوں سکھوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے زہر قاتل کا کام کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے بھارت میں اقلیتوں کی جان و مال اور عبادت گاہیں شرپسند ہندووں کے رحم و کرم پر ہیں جبکہ اس غیر انسانی فیل کی پشت پناہی حکومتی سطح سے لے کر ریاستی اداروں تک کی جا رہی ہے بی جے پی حکومت کے اس پاگل پن میں ان مقامات کو مسمار کیا جا رہا ہے جن کی تاریخی حیثیت ایک مصدقہ حقیقت ہے ان غیر تہذیبی کاروائیوں سے یہ تاثر اُبھرتا ہے کہ بی جے پی کے سرکردہ راہنما مسلمانوں کے ثقافتی ورثے کو بھارتی ثقافت کا حصہ نہیں سمجھتے اسی نظریہ کے تحت تعلیمی داروں کے نساب میں بھی متاثبانہ ترامیم شامل کی گئی ہے دنیا میں ساب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں آج سیکولرزم اور مذہبی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے یہ صورتحال سرہ سر امکدار کی نفی ہے جن کا ٹھنڈورہ آئے دن پیٹا جاتا ہے اسی تناظر میں بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا بی جے پی حکومت نظریاتی اور معاشرتی طور پر تقسیم زدہ بھارت کو متحد رکھ پائے گی جبکہ موجودہ حکومت کا ہر ایک قدم بھارت کو اندرونی خنفشار اور تباہی کے دہانے کے قریب لا رہا ہے